اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے بہت سارے فلاورنگ پلانٹس کے درمیان کھل رہے ہیں اس وقت میرے بہت خوبصورت پینٹاس کے فلاورز اور آج ہم انہی کی کیئر کے بارے میں بات کریں گے کہ پینٹاس کے پلانٹ کے کیئر ہم ونٹر میں کیسے کرتے ہیں کیونکہ یہ پلانٹ جو ہے وہ سمر کا فلاورنگ پلانٹ ہے اس کو ہمیڈیٹی پسند ہوتی ہے ٹریکسن لائٹ پسند ہوتی ہے اور جن علاقوں میں بہت زیادہ سردیاں پڑتی ہیں یا جن علاقوں میں بہت زیادہ گرمیاں پڑتی ہیں تو ان پلانٹس کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اسپیشلی ونٹر میں تو جن علاقوں میں بہت زیادہ سردیاں پڑتی ہیں وہاں پر اس پلانٹ کو ہم بچانا ہی پاتے اور پھر اس کو ہر دفعہ ہمیں نیر لینا پڑتا ہے گرمیوں میں ہم اس کو مائی جون میں اگر اس کو بچا لیں تو پھر پورے سال ہماری گھروں میں لگا رہتا ہے اس کے فلاورز مجھے ہمیشہ ایک زورا کی طرف لگتے ہیں اور کچھ کچھ ہی ہے اسی کی ٹائپ کا فلاورز ہیں آپ دیکھیں فائیف پیٹلز اس کے ہوتے ہیں اور یہ بنچز میں لگتا ہے کئی کلرز میں سمجھتا ہوتا ہے میرے پاس ہی دو کلرز میں ہیں اور بہت زیادہ اس میں فلاورنگ ہوتی ہے تو چلیں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے سردیوں میں بچائیں اور گرمیوں میں تو خیر میں آپ کو بتاؤں گی اسی میں میں آپ کو تھوڑا سی گرمیوں کا بھی ہنٹ دے دوں گی کس طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے دیکھیں یہ چونکہ پلانٹ سن لونگ پلانٹ ہیں اس لئے اس کو آپ بہت زیادہ دیر کے لیے دیکھ سن لیٹ میں رکھیں یعنی یہ کہ بارہ سے تین کی گرمیوں میں بارہ سے تین کی درمیوں میں دیکھ سن لیٹ ہوتی ہے اس میں آپ اس کو بچا لیجے مد رکھیں لیکن اس کے بعد صبح کے ٹائم یا سردیوں میں آپ اس کو چار سے پانچ گھنٹے کی دیکھ سن لیٹ میں ایزلی رکھ سکتے ہیں اور فلڈیکی بھی رکھ سکتے ہیں اور فلڈیکی جب رکھیں گے تو آپ کو اسپیشلی خیال لگنا پڑے گا وارٹرین کا اس لئے کہ یہ پلانٹ ہمیجہ ہلکی ہلکی موائس مٹی پرسند کرتا ہے اگر آپ اس کے بہت دیر اس کو پانی نہیں ڈالیں گے دیکھیں کہ آئے تھوڑا سے مسٹیک ہو گئی مجھ سے تو اس کے لیوز جو ہیں دیکھیں ایسے سوکھنے سے لگ جاتے ہیں اور پھر پلانٹ بھی اچھا ہی لگتا اس کے فلاورز بھی خراب ہونے لگ جاتے ہیں لیوز تو خیر کونے کونے سے برن ہونے ہی لگ جاتے ہیں لہٰذا آپ نے اس کو ہلکا ہلکا سا موائس رکھنا ہے تو یہ آپ کے پلانٹ بہت ہی اچھا گروہ کرتا رہے گا اچھا گرمیوں میں آپ اس کو جب بہت زیادہ لون چلتی ہے یا بہت زیادہ مائی جون کے جو گرمیاں ہوتی ہیں اس کے اندر آپ اس کو بہت سارے پلانٹ کے درمیان میں رکھیں چونکہ اس کو ہمیڈیٹی پسند ہوتی ہے لہذا آپ اس کو ایسی جگہ پر رکھیں تاکہ ہمیڈیٹی بنی رہے وانہ یہ پلانٹ آپ کا خراب ہو جائے گا میرے پاس اور بھی کلر کے تھے لیکن میں اس کو بچا نہیں سکی کیونکہ بہت گرمیاں پڑتی ہے ہماری کلاشی میں اور اتنی خوشک خواہ جو ہوتی ہے وہ اس کو بہت مقصان کرتی ہے اسی طرح تھنڈیوں میں جب بہت زیادہ تھنڈک پڑتی ہے جن علاقوں میں تو یہاں نہیں بچ پاتی ہے یہ پلانٹ بچ نہیں پاتا تو آپ نے اس کو ہلکا ہلکا سا مائز رکھنا ہے اور ڈریکسن لائٹ میں رکھنا ہے اوور وارٹنگ بھی کنی کنی ہے اس کی جب سوائل بنائیں گے ہم وہ ویل ریند سوائل بنائیں گے ،on's کو آپ میں چار پانچ چیزیں اویل میں لوگوپ کر guer میں ہوتا سvt بھی نریم کھلا ہے کیونکہ اقصر فنگس کا پلولم ابھی اس پلانٹ کے ساتھ ہو جاتا ہے چونکہ ہم موائسٹ رکھنے کے چکر میں اس کو تھوڑی اوور وارٹرنگ بھی کر دیتے ہیں لہٰذا آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے آپ چالوں چیزیں ایک کوئی کانٹینی میں ملا کے آپ ڈال دیجئے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پلانٹ بہت اچھا گروہ کرتا رہے گا اور پانی کے طور پر بات کر لی کہ اس کو آپ کو ہلکا قسم موائسٹ رکھنا ہے اچھا فرٹی لائزر آپ مہینے میں ایک دفع اس کو دے دیجئے ففٹین ڈیز میں ایک دفع دے دیجئے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوتی ہے گوبر کی کھات کا میں لیکن فرٹی لائزر آپ کو کہوں گی اس لے کے ایک مٹھی گوبر کی کھات لیجئے ایک لٹر پانی میں ڈال دیجئے اوور نائٹ اس کو رکھ دیجئے یعنی آٹھ سے نو دس گھنٹے اس کو رکھ دیجئے اس کے بعد اس ایک لٹر پانی کو آپ مزید فائی فلٹر پانی میں اٹھ کے جو تھوڑا تھوڑا اپنے سارے پلانٹ کو دے دیجئے جو بھی آپ کے پلانٹ سارے ہیں ایسا ہی میں پاس اتنے سارے پلانٹ ہے تو میں سب میں تھوڑا 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 ڈال دیتی ہوں بس آپ کو یہ کرنا ہے اور آپ نے اس کے اوپر فنجی سائٹ کا بپ آپ کر سکتے ہیں سپری کر سکتے ہیں چونکہ فنگس لگنے کے پرابلم ہو جاتی ہے تو آپ فنجی سائٹ کا سپری کر دیجئے ففٹین ڈیز سے اس کے علاوہ آپ اس کے اندر کوئی پیسٹ وغیرہ کا ٹاکس ہوتا نہیں ہے لیکن نی مولکس پر میں اس لئے کہتی ہوں کہ آپ پندہ دن میں یا مہینے میں ایک بار کر دیجئے کہ کوئی بھی اگر ٹاک وغیرہ ہو تو پھر آپ کا پلانٹ بچ جائے اچھا پوٹ کہ آپ بہت خیال لگے گا آپ بڑے پوٹ میں لیں گے تو پھر بہت اچھتے کیسے گروہ کرے گا میں نے بھی چھوٹے پوٹ میں لگایا اس لئے کہ میں پاس بڑے پوٹ میں میں نے بہت سارے پوٹ میں لگا دیا اس لئے پوٹ میں نے چھوٹے میں ہی لگایا کہ یہ پلانٹ چھوٹے چھوٹے میں ہی لگائے میں ان کو بڑوں میں ٹرانسور کروں گی اور یہ پلانٹ ایزیلی کٹنگ سے بھی لگ جاتا ہے آپ اس کو کٹنگ سے لگا لیجئے سیٹ سے بھی لگتا ہے سیٹس طرح پرابلم کرتے ہیں لیکن کٹنگ سے آپ ایزلی جو بڑے نی سیزن آئے گا اس میں لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بہار کا موسمت باتا ہے سپرنگ کا تب بھی آپ اس کو کٹنگ سے لگا لیجئے اچھا آپ کو جب اس کو بہت سارے آپ کو اچھا اور بہت سارے فلاورن چاہیے تو پھر آپ اس کی جو فلاور ڈیڈ ہیڈنگ کر دی رہی ہے کوئی بھی فلاور سوکے اسے یہ بنچ سوکے گا میرا یہ والا یہ والا سوکے گا تو میں یہاں سے اس کو توڑ دیں اور کہاں سے توڑنگے اس کو یہاں تھوڑا سا نیچے سے توڑ دیں گے تاکہ مزید برانچز نکلیں اور پھر یہ بوشی سے بوشی ہوتا چلا جائے گا بہت خوبصورت لگے گا جب بہت زیادہ پھیل جائے گا بہت زیادہ اس کے اندر فلاورنگ ہوتی ہے اچھا بھی بہت لگتا ہے اچھا اگر آپ اس کو رکھیں گے شیٹی آریا میں تو پھر آپ دیکھیں گے بھی پھیلتا رہے گا لیکن یہ فلاورنگ نہیں ہوگی اس کے اندر لہٰذا آپ نے اس کو ڈائیک سلیٹ پر لازمی رکھنا ہے اچھا آپ پانی آپ جو ڈالیں اس کے اندر تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ سارے پلانٹس کے اپنے اندر صبح کے ٹائم پانی ڈالا کریں صبح ڈالیں یا پھر آپ شام کے ٹائم ڈالیں تک کہ گرم گرم جیسے بازدک ہوتا ہے کہ ہم بھول گئے ہم بارہ بجے ڈالتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے اکثر ایک دو دفعہ چلیں آپ نے کر دیا لیکن اگر آپ نے بار بار یہی آپ نے رکھا تو پھر آپ کے پلانٹ کے اندر چونکہ ہماری مٹی بہت گرم ہوتی ہے پانی ڈالتے ہیں تو اکثر ہماری پلانٹس کچھ ایک دو دو بچ جائیں گے لیکن کفی پلانٹس سوپ بھی جاتے ہیں لہٰذا آپ اس ٹائم پہ پانی اس کو بلکل مت دیجے گا ٹھیک ہے آپ نے اسٹا کرنا ہے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں بھی یہ بہت خوبصورت پلانٹ آپ کے گھر میں بھی بہت اچھے کیسے گروہ کرتا رہے گا اور بہت مطلب بہت کیوٹ پلانٹ ہے مجھے تو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کسی اور پیچوں میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ